ایک سوال کبھی کبھی آتا ہے قرض کے تعلق سے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور کوئی شخص اس سے قرض لیتا ہے مانگتا ہے تو عام طور پر یہ سوال کہ بھئی اگر ہم قرض دیتے ہیں تو اس کے بدلے اگر مجھ کو وہ کچھ بڑھا کے دیتا ہے تو کیا لینا جائز ہے کی نہیں یا کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور سامنے والے سے آدمی کہتا ہے کہ تم مجھ کو دو لاکھ دے دو ہر مہینہ تم کو میں تھوڑا تھوڑا یعنی ہر مہینہ تم کو پانچ ہزار دو ہزار میں دیتا رہوں گا اور میں اس پیسے سے اپنا کاروبار کرتا رہوں گا تو اس طرح کے دو تین سوالات آتے رہتے ہیں کہ قرض دے کر ہر مہینہ اس سے کچھ اس پر فائدہ لیتے رہنا یا قرض دینا اور اس سے کچھ بڑھا کے لینا سب جانتے ہیں سودھ ہے کوئی شک نہیں ہے کہ قرض دے کر کے اور اس پر فائدہ لینا یہ سودھ ہے چاہے وہ ہر مہینے کے حساب سے لے یا اس کے علاوہ جو ہے ایک بیگ ہے اس میں کچھ بڑھا کر کے لے سب سودھ ہے دیکھیں قرض کے تعلق سے جب بھی ہم کسی کو قرض دینا تو بہت صاف ستری دو تین تعلیم شریعت کی ہم کو ہمارے ذہن میں رہنے چاہے قرض ایک بہت بڑی نیکی ہے اور قرآن و سنت میں ہم کو قرض دینے کی جو تعلیم دی گئی کہ ایک انسان کسی کو قرض دے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ قرض دینے کی شریعت نے ہم کو ایک طرح سے اُبھارا ہے کہ اگر آدمی کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو قرض دینا چاہے قرض دینے سے ایک نیکی ملتی ہے اور قرض ہے آپ دیکھیں کبھی کبھی صدقے سے زیادہ ثواب قرض میں ہوتا ہے ایک آدمی صدقہ دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ کبھی کبھی ثواب قرض میں ہو جاتا ہے یہ آدمی کسی کو قرض دیتا ہے صدقہ ایک آدمی اپنی مرضی سے دیتا ہے یا کبھی کبھی آدمی صدقہ جس کو دیا ہو سکتا ہے اس کو اتنی ضرورت نہ ہو لیکن قرض آدمی تبھی لیتا ہے جب اس کو ضرورت ہو قرض آدمی تب ہی مانگتا ہے جب اس کو بہت سخت ضرورت ہو اس کے پہلے کبھی کوئی قرض نہیں مانگتا ہے الا ایک ہی کسی آدمی کے عیسے ہی جو ہے عادت ہو تو قرض آدمی مجبوری کے تحت لیتا ہے ضرورت کے تحت مانگتا ہے اب ایک مجبور آدمی آپ کے پاس آیا وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے آپ اس کو اس کی مجبوری اور اس کے ضرورت کے وقت آپ اس کی مدد کر رہے ہو تو جو مدد ضرورت کے تحت کی جائے اس کا کتنا بڑا سباب ہوگا کتنا بڑا جو اللہ کے ہاں عاجر ہوگا اسی لیے بعض صلف کے جو اقوال ہے کہ قرض کبھی کبھی قرض صدقے سے زیادہ فضیلت والا بن جاتا ہے کسی کو قرض دینا کیونکہ صدقہ تو آدمی اپنی مرضیز دیتا ہے اور صدقہ جس کو دیتا ہے ہو سکتا ہے اس کو اتنی ضرورت نہ ہو لیکن پھر بھی دیا ہم نے لیکن قرض آدمی ضرورت کے تحت مانتا ہے اور ہم اس کی ضرورت میں مدد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی تو پہلی بات یہ قرض کے تعلق سے اگر ہم کسی کو قرض دینا تو یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں دوسرا یہ جو ہے شریعت کی جو تعلیم ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرض یہ جو ہے ہم اگر کسی کو دے رہنا تو اس کو کیا شریعت کی نگاہ میں کیا تیہ کیا جائے کیا فائدے کی بنیاد پر قرض دینا ہے کہ ہم کو کچھ ملے گا تو ہی قرض دوں گا عام طور پر ذہن میں آتا میں اتنا دے رہا ہوں تو میرا کیا فائدہ ہے مجھے کچھ تو ملنا چاہیے تو یہ یاد رہے شریعت کی تعلیم ہے کہ قرض جو ہے نا اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ ایک احسان ہے نیکی تو ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک احسان ہے اور احسان کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے کر احسان یہ تصور کرانا چاہتی ہے انسان کو کہ انسان جب کسی کو قرض دے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو ایک نعمت دیا ہے اور میں اس پر احسان کر رہا ہوں تو ایک تو یہ کی سواب مل رہا ہے نمبر دو احسان ہے اور احسان کر کے کسی کا فائدہ نہیں لینا چاہیے کسی پر ہم احسان کریں تو اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم کو کچھ اس کے بدلے ہم چاہیے کبھی کبھی یہ چیز آتی ہے ذہن میں کہ آدمی قرض دیتے وقت ہمیں اس بات کا دھیان رہنا چاہیے قرض لینے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی قرض لے کر کے یہ سماج میں اس کا نام خراب ہے لے کر کسی کا لوٹاتا نہیں ہے قرض لینے کے بعد واپس نہیں کرتا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دے آنا دیں دینے کے بعد پھر آدمی یہ نہ کہے کہ مطلب آدمی نہیں لوٹا رہا ہے تو کیا میں اس پر کچھ لگا سکتا ہوں کچھ زیادہ لے سکتا ہوں وہ ساری چیزیں نہیں اب ہم اگر کوئی آدمی سماج میں ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے یہ قرض لے کر کے لوٹاتا نہیں ہے مد دیں آپ مد دیں آپ کی ذمہ داری ہے دے جائے نہ دیں وہ آپ کیوں اس پر آ رہے گا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ سے قرض لیے اور وقت پر لوٹانی پاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی نیت خراب ہے اس لیے نہیں کہ وہ دینے کی جو ہے ان کے دل میں ہے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن وقتی طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا ہے دیندار ہے نیت بھی ہے لیکن لینے کے بعد وقت پر نہیں دے پاتا ہے تو ہم ایک احسان اس پر اور کریں اس کو ٹائم دے جب ہم نے اس پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے قرض دے کر کے تو اگر وہ آدمی وقت پر نہیں دے پا رہا ہے تو بجائے اس پر کچھ اکسٹرا چارج لگانے کے یا اور زیادہ کچھ غلط سوچنے کے اس پر تھوڑا احسان کر دیں اس کا ٹائم بڑھا دیں تو یہ کرنا چاہیے تو یہ کرز کے تعلق سے اور ایسے ہی لینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب کرز لے آدمی تو ہمیشہ نیت دینے کی اور لوٹانے کی رہے تو چونکہ یہ سوال بار بار آتا ہے کہ کرز دینے کے بعد کچھ لے سکتا ہوں کی نہیں کچھ کرز دینے کے بعد ہر مہینہ اگر مجھے ایک قلی سوال ہے کہ مطلب ایک آدمی مجھ سے کرز ماغ رہا کہتا ہے کہ میں ہر مہینہ پانچ ہزار تم کو دوں گا یہ کیا ہے بھئی تم مجھے اتنا دے دو ہر مہینہ تم کو میں پانچ ہزار دوں گا سود ہے بھئی وہ کیوں ماغ رہا ہے یا تو آپ بزنس پارٹنر بنو بزنس میں حصہ لو جتنا آپ اس کو دو بزنس میں حصہ لو جو نفع ہوگا آپ شیرنگ کرو لیکن کرز کے بدلے ایک فکس رقم ہر مہینہ لینا آج بہت سو چلتا ہے کرز دے کے ہر مہینہ کچھ نہ کچھ لینا یہ جائز نہیں ہے سب سود میں آتا ہے چاہے ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا لیں یعنی کرز کے بدلے اور چاہے ایک اٹھا کچھ زیادہ بڑھا کے لیں سب سود میں آتا ہے کرز ہم سمجھیں یہ احسان ہے نیکی ہے شریعت ہم کو تعلیم دیتی ہم کسی کی مجبوری میں اس کی مدد کریں اللہ تعالی ہم کو ثواب دے گا اور آپ دیکھئے کہ ایک آدمی اگر کرز دینے کے بعد محلت دیتا ہے نا کسی کو اچھا آدمی ہے محلت دے دیا ٹائم دے دیا تو وہ جو حدیث ہے نا کتنی اہم حدیث ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک آدمی سے کہے گا ترے پاس کوئی نیکی ہے تو وہ کہے گا بلک گور کرے گا ڈھونڈے گا تو اس کے بعد کہے گا اللہ تعالی بہت زیادہ میرے پاس نیکی نہیں ہے لیکن ایک نیکی ہے جو مجھے یاد ہے کہ میں مالدار آدمی تھا اللہ تعالی نے مجھ کو دنیا میں دیا تھا میں لوگوں کو ان کی ضرورت کے تحت کرز دیا کرتا تھا کوئی مانگ لیا مجھ سے ضرورت کے تحت میں دے دیتا تھا جب میں اپنے آدمی کو بھیجتا تھا واپس لینے کے لیے ٹائم پر تو کہہ کے بھیجتا تھا کہ اگر یہ بندہ لوٹا دیا تو لے لینا اگر ٹائم مانگے گا محلت تو محلت بڑھا دینا اور اگر کوئی ایسا رہا کہ دینے لائق نہیں ہے تو معاف کر دینا اے اللہ یہی میں کرتا تھا دنیا میں یہ نیکی مجھ کو یاد ہے اللہ کہے گا یہ وہ نیکی ہے جو تو میرے بندوں کو دنیا میں ان کے ساتھ راحت ان کے ساتھ سہولت اور ان کو تو معاف کیا کرتا تھا ان کی پریشانیوں میں آج میں نے تم کو معاف کر دیا جا یہ بہت بڑی نیکی ہے تو کرز کے تعلق سے ہمارے ذہن میں اسلامی تعلیم یاد رہنی چاہے کہ یہ احسان ہے نیکی ہے اس پہ کچھ فائدہ لینے کی امید میں رکھنا چاہے تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کرز کے تعلق سے اسلامی تعلیم جاننے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن